اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراس تیشتی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزے کی سہری کلیر ڈش بن رہی ہے جس کا نام ہے چکن کھڑا مسالہ تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک واپ میں ڈیڑھ کا کوکنگ آئل لیے ہے اور میں نے اس میں چار بڑے سائز کے پیاس سلائس کر کے ڈال دیئے ہیں پیاس کو میں نے گولڈن براؤن نہیں کرنا بس میں نے ان کو ٹرانس فیرٹ ہونے تک فرائی کیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور جو ہمارے پاس پکایا تیل بچا ہے اس میں دھوٹے بس ہوں لیسن اڈرک کا پیسٹ اور کچھ ساوت مسالے ایڈ کر دیں گے اب لیسن اڈرک کے پیسٹ کو اور کھڑے مسالے کو تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ ہمارے لیسن اڈرک کا جو پیسٹ ہے اس کا کچھا پنجو ہے وہ ختم ہو جائے اس لیے ہم اس کو تھوٹا اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ کھڑے مسالے کی جو خوشبو ہیں وہ بھی ہمارے کوکنگ آئی میں آ جائے جب ہمارا مسالہ تین سے چار منٹ تک بھون جائے گا تو ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کر دیں گے چکن ڈالنے کے بعد ہم ان تمام مسالوں کے ساتھ چکن کو پانسے دس منٹ تک اچھی طرح فرائی کر لیں گے تاکہ ہمارے چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے فلیم ہمارا میڈیم پر ہے اور ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے اب دوسری سائیڈ پر میں نے چار بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں اور اس میں چھیدت سبز مرچے شامل کی ہیں وہ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو پیاز ہم نے فرائی کر کے نکالا تھا اس میں سے ہم تقریباً ون تھرڈ پیاز اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم لینڈ کر لیں گے اس پہ پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ٹماٹروں کے پانی کے ساتھ ہی بلینڈ ہو جائے گا اور اس میں میں نے تقریباً آدھا کپ دھائی کا بھی ایڈ کیا ہے وہ بھی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لوں گے تاکہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بنتی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چکن ہمارا میڈیوم فلیم پر کھو رہا ہے اور یہ دیکھیں چکن ہمارا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور چکن ہمارا مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں مسالہ جات ایڈ کریں گے جس میں ایک تیبل سپون سرخ مرچ ایک تیبل سپون نمک ایک تیبل سپون دھنیا اور ہاف تی سپون حلدی شامل ہے ان مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جب تمام مسالہ جات اچھی طرح مکس ہو جائیں تو ہم اس میں بلینڈ کیا ہوا جو پیسٹا ٹماٹر پیاس اور دہی کا وہ ایڈ کر دیں گے اب جو چیزیں ہم نے بلینڈ کی تھی اب وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ تمام گریوی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے فلیم ہمارا میڈیم پر ہی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس ہونے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کو کھونے دیں گے میڈیم فلیم پر اور پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو پیاز ہم نے بچایا تھا فرائی کیا ہوا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کر کے صرف دو سے تیو منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر لگا دیں گے یہ سہری کے لیے بہت ہی مزے کی ڈش ہے آپ اس کو روٹی پراثہ اور نان کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اس سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اور فلیم ہمارا میڈیم پر ہی ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے دو سے تیر میٹ کے لیے لو فلیم پر دم پر لگائیں گے اور یہ لیجئے ہمارا بہت ہی مزے کا چکن کھڑا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کی لکھ دیکھیں کتی زبردست ہے اور یہ ہمارا چکن کھڑا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائمے میں حفوظ رکھیں آمین اللہ حافظ